اسلام علیکم ویلکم ٹو میتمیٹکس وید گوڈینکس یہاں آپ کو زیرو سے بیسک اور بیسک سے اڈوانس میتمیٹکس سکھائی جاتی ہے جو کا ڈیڈا سائنس اور ڈیڈا نیلسیز کے لیے بہت ضروری ہے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ میٹرکس کیا ہوتے ہیں میٹرکس اکارڈنٹو ڈیفنیشن ا میٹرکس ایز اریکٹینگولر ایرے آف نمبرز نمبرز کا ریکٹینگولر ایرے ہے ریکٹینگولر ارینجمنٹ ہے تو اس ڈیفنیشن کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ریکٹینگولر شیپ کون سی شیپ ہوتی ہے جیومیٹری کی ایسی شیپ جس میں فور اینگلز جو ہوتے ہیں نائنٹی ڈگری کے ہوں اس کو ریکٹینگل بولتے ہیں یہ ہے جی ایک ریکٹینگل اس کو میں اگر اینگل ون کہوں یہ بھی نائنٹی ڈگری ہے یہ اینگل ٹو کہوں تو یہ بھی نائنٹی ڈگری کا ہے اینگل ٹو کہوں تو یہ بھی نائنٹی ڈگری کا ہے اینگل ٹو کہوں تو یہ بھی نائنٹی ڈگری کا ہے اس کو بولتے ہیں ریکٹینگل میتھ میں جو جیومیٹری ایک اس کی ٹائپ ہے اس میں جو فگرز بنائی جاتی ہیں شیپ سے بنائی جاتی ہیں اس میں ایسی شیپ جس میں چاروں سائیڈز کے اینگل جو ہیں وہ نائنٹی ڈگری کے ایکول ہوں اس کو ریکٹینگل بولتے ہیں تو اکارڈنگ ڈو دس شیپ یہ کہہ رہے ہیں the matrix جو ہے a matrix is a rectangular array of numbers numbers کی arrangement ہے rectangular type کی جو shape ہے اس طرح کی جو numbers کی arrangement ہے اس کو matrix بولتے ہیں matrix is written by using square brackets یہ square brackets ہے وہ لگا کے ہم matrix کو and denoted by uppercase alphabets اور اس کو denote کیا جاتا ہے uppercase alphabets ہے example کے طور پہ میں نے یہاں پہ تین matrix لکھے ہیں matrix A, B and C matrix A, uppercase alphabets سے لکھا ہے اس کا مطلب ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ matrix ہے اس کے 4 entries ہیں 1, 2, 3 and 4, B matrix ہے اس کی دو entries ہیں, C matrix ہے اس کی دو entries ہیں اور ان کو میں نے square brackets میں بند کیا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کو matrix کو square bracket میں ہی کیوں close کیا رہتا ہے اگر میں یہاں پہ number لکھ دوں 1, 2, 3 and 4 تو مجھے یہ دیکھ کے نہیں پتا چلے گا کہ یہ numbers آپس میں کیسے relate کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو جب میں اس کے ساتھ ایسے باہر square brackets لگا دوں گا اس کا مطلب مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ ایک matrix ہے جس میں 4 entries ہیں اب میں entries بہر رہوں بار بار entries کیا ہوتی ہیں entries کیا ہوتی ہیں تو entry کی definition دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جیسے میں نے یہاں پہ example دیا matrix A ہے 1, 2, 3, 4 matrix B ہے 1, 3 اور matrix C ہے 7, 8 تو جو numbers کسی matrix کی ہوتے ہیں ان numbers کو ہم اس matrix کی elements بھی بولتے ہیں اور اس matrix کی entries بھی بولتے ہیں تو entries کیا ہوتی ہیں entries of matrix entries of matrix کیا ہوتی ہیں the elements of a matrix the elements of a matrix is known as its entries for example for example میرے پاس ایک example ہے ایک matrix ہے A اس میں ہے 1, 2, 3, and 4 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 1, 2, 3, اور 4 matrix A کی entries ہیں 1, 2, 3, and 4 are entries of matrix A یہ matrix A کی entries ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ rows and columns کیا ہوتے ہیں columns کیا ہوتے ہیں for example میرے پاس ایک matrix ہے A equals 1, 2, 3, 4, 5, and 6 اس matrix میں جو left to right lines ہوں گی ان کو ہم rows بولیں گے اور جو up to down یا vertical lines ہوں گی ان کو ہم columns بولیں گے rows ہوتی ہیں horizontal lines columns ہوتے ہیں vertical lines size یا order کیا ہوتا ہے order of matrix size equals number of rows multiply by number of columns اگر میں اس matrix A کا size پوچھوں تو size of matrix A ہے اس میں number of rows count کر لینا ہے ہم نے number of rows بولتے ہیں horizontal lines کو اب یہاں پہ اگر دیکھوں تو ایک horizontal line 123 کی ہے اور ایک horizontal line ہے 456 کی اس کا مطلب یہ ہے اس matrix میں number of rows 2 ہے 1 row 1 یہ اور row 2 یہ ہم اس کو لکھتے ہیں کہ number of rows ہے ہمارے پاس 2 اور اب اس کے بعد دیکھتے ہیں number of columns کتنے ہیں کیونکہ columns بولتے ہیں جو vertical lines ہوتی ہیں ہم ان کو count 3 ہے 2 by 3 اس کو multiply نہیں پڑھتے ہیں اس کو بولتے ہیں 2 by 3 اس کو لکھتے کیسے ہیں size of a is equal to 2 by 3 تو جہاں پہ لکھا جائے گا 2 by 3 size matrix کا ہے یہاں 2 multiply by 3 لکھا گیا ہو تو اس کا مطلب ہے ہمیں understand کرنا چاہیے کہ اس matrix میں 2 آپ کے پاس size of matrix ہے size of b matrix ہے 3 by 3 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 rows ہیں اور 3 columns ہیں اس کے بعد دیکھتے row matrix کیا ہوتا ہے let's suppose ہمارے پاس ایک matrix A ہے 1 2 3 اب اگر میں اس کا size دیکھنا چاہوں تو size ہوگا اس کا number of rows کتنی ہیں 1 number of columns کتنے ہیں 3 تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ اس matrix میں صرف ایک row ہے تو جس matrix میں صرف ایک row ہوگی وہ ہمارا row matrix کہہ لائے گا اس کا مطلب size یہ آگیا میرے پاس 1 multiply by 3 تو جس matrix میں صرف ایک row ہوگی وہ ہمارا row matrix کہہ لائے گا جو matrix صرف ایک row contain رکھے گا وہ matrix ہمارا row matrix کہہ لائے گا اس کے 5 5 5 7 اگر میں اس matrix کا size دیکھنا چاہوں row ہے تو number of rows ہے 3 multiply by number of columns ہے 1 اس کا size جو ہے matrix کا 3 by 1 ہے تو ایسا matrix جس میں size جو ہے اس میں number of columns صرف ایک ہو تو وہ matrix ہمارا column matrix کہلاتا ہے روائز کرنا ہوں row matrix جس میں صرف ایک row ہوگی وہ ہمارا row matrix کہلائے گا جس میں ہمارا صرف ایک column ہوگا وہ ہمارا column matrix کہلائے اس کے ہم definition بڑھ چکے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں جی ایک matrix ہے جس میں a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اپر case میں a a matrix اب یہ lower case میں a کیا لکھا ہے تو lower case میں entries کو denote کیا جاتا ہے lower case alphabet جو ہوتے ہیں وہ denote کرتے ہیں entries of matrix کو matrix کی entries جو ہوتی ہیں ان کو lower case alphabet سے denote کیا جاتا ہے اب میں اگر a1 جو entry ہے اس کی میں place آپ سے پوچھوں تو کس طریقے سے define کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو number ہے اس کی place میں دو چیزیں شامل ہیں ایک row کی place اور ایک column کی place اب اگر میں اس کی place جو پہلی entry ہے اس کی place دیکھنا چاہوں کہ یہ کس place پہ ہے تو یہ place جو ہے اس entry کی اس میں دو چیزیں شامل ہیں ایک اس کی row کی place شامل ہے اور دوسری اس کی column کی شامل ہے اس کا مطلب یہ جو point ہے اس میں ایک row ہے اور ایک column ہے جس point پہ row اور column ملے ہوئے ہیں وہ اس کی place ہوگی اب اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ first ہی row ہے ادھر سے جاتے ہوئے اور اوپر سے اگر میں نیچے اس کو دیکھوں تو first ہی column ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اس کی place جو ہے a one کی وہ one by one بھی ہم لکھ سکتے ہیں یا اگر one by one لکھنا تو اس کو آپ one dot one بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں یہ denote کرتی ہے first number جو ہے اس میں یہ denote کرتا ہے رو second number جو ہے وہ denote کرتا ہے کہ column کون سے میں ہے ٹھیک ہے جی تو place کے لیے ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں اب اگر میں دیکھنا چاہوں کہ a5 کی کی place ہے a5 entry کی place تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماری یہ رو ہے اس میں include اور یہ column ہمارا include ہے یہ اگر دیکھیں row number 2 ہے اور column number 2 ہے اور column number 2 کی row number 2 ہے اس کا مطلب اس کی place جو ہوگی a5 کی 2 dot 2 ہوگی یہ ہمیں کیا بتائے گا dot لگا دیں یہ ہمیں بتائے گا کہ a entry جو ہے second row میں second column میں پائی گئی ہے اب second row کا second column ہے ہماری second column ہے یہ تو second row اور second column جہاں پہ جگہ پہ میٹ کریں گے تو اس جگہ پہ جو value ہوگی وہ ہماری a5 کی entry جو place کی entries ہے وہ کس کس جگہ پہ موجود ہے ہمیں ان کی exact place کا پتہ لگ جائے گا جی تو میری قوم کے نوجوانوں اس lecture میں ہم نے دیکھا کہ matrix کیا ہوتا ہے matrix کو denote کیسے کرتے ہیں matrix کو لکھتے کیسے ہیں matrix میں rows کیا ہوتی ہے matrix کا size کیا ہوتا ہے اور matrix میں جو interest کی place ہے وہ کیسے find کرتے ہیں codenics کو subscribe کریں اور ایسے اور lecture سننے کے لیے youtube پر اور google پر mathematics with codenics search کریں اللہ نکے بعد